جس چیز کی طرف بلانا نہیں صحابہ رضی اللہ مجمعین طوبت کہ اسے بھی حالات آجائے کرتے یہ کی سچی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبت ہے صرف محبت نفذ کا نام نہیں ہے بلکہ محبوب کی تمام صفت محبت کے اندر نقل ہو جائے جس سے محبت ہے اس کی تمام صفت محبت کرنے والے کے اندر آجائے یہ اصلی محبت ہے حضرت محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان میں حضرت بیان کے اندر فرمارے کہ مجنو جو تھا مجنو مجنو کا قصہ سناو لیلہ سے بڑی محبت ساری زندگی لیلہ کے پیسے پیسے گزار رہی مجنو ہے آپ فرمارے البدایہ والنہائیہ کی نبی جلد میں اس مجنو کا تذکرہ ہے یہ مجنو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی حسن رضی اللہ تعالی حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے قادم ایک دفعہ مجنو سڑک سے جا رہا دیکھا ایک کتہ صلی اللہ کتے کو دیکھا تو کتے کو دیکھ کر بے اختیار کتے کی آنکھوں کو پیار کرنا شروع کرنا بے اختیار کس کو کتے کی آنکھوں کو پیار کرنا شروع کرنا لوگوں نے پوچھا ارے مجنو کیا بات ہو گئی کیوں کتے کی آنکھوں کو پیار کر رہا کیا بات ہے کہنے لگا اس کتے کی آنکھ کا جو رنگ ہے اس آنکھ کے رنگ کے اندر لیلہ کی آنکھ کے رنگ کا اثر نظر آرہا ہے حضرت جی مہنوی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم بیان جواد فرمارے بات تقل کرنے کے بعد ایک کتے کی آنکھ میں ایک اپنی محبوبہ کا آنکھ کا نظر آیا تو کتے کی آنکھ کو پیار کرنا شروع کر دیا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 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 امتی کے اندر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا رنگ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کا رنگ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کا رنگ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا رنگ یہ سارے ننگ دوسرے رنگ غانب آنے کی وجہ سے لگاہوں سے ختم ہو ہمیں دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضورﷺ سے محبت کرنے والے ہیں ہم حضورﷺ کے طریقے اسے محبت کریں ایک صاحب یہ آئے حضورﷺ کے پاس حادر کہنے لگے یا رسول اللہ پوری رات میں سویا نہیں پوری رات میں سویا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماں سوئی پوری رات میں نہیں سوئے کہنے لگے رسول اللہ رات یہ خیال آیا سوتے سوتے رات یہ خیال آیا لیٹے لیٹے کہ جب بھی ہمیں آپ کی یاد آتی ہے ہم اٹھ کے فوراں آپ کو دیکھ لیتے ہیں جب بھی ہمیں آپ کی یاد آتی ہے ہم جا کر آپ کو دیکھ لیتے ہیں اگر رات کے وقت کسی وقت آپ کی یاد آئے تو آپ کے تصور سے آپ کی گھر کو دیکھ لیتے ہیں تو دل کو قرار دل کو سکون مل جاتا ہے لیکن ہمارے مرنے کے بعد جنت میں جانے کے بعد آپ کی جنت نبیوں والی جنت ہوگی ہماری جنت امتوں والی جنت ہوگی تو ہم آپ کو جنت میں کیسے دیکھیں تو پوری رات اسی بہچینی میں رہا کہ جنت کی نعمتیں پھورے اپنی جگہ ایک ہی اٹھ سونے کی ایک ہی اٹھ چاندی کی جو جنت ہم نے بیانی بتائی مَا لَا عَيْنُنْ رَاتْ وَلَا عَذِنُنْ سَمِعَتْ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی ان ساری نعمتوں کے ساتھ اگر ہم آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیں راتوں کو نیند کیسے آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلْمَرْءُ مَعَمَنْ اَحَبَّ کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جنت میں جس سے وہ محبت کرتا ہے صحابہ ربی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے زیادہ نے ہمیں خوشی ہوئی کسی بات سے وہ اس بات سے خوشی ہوئی کہ اَلْمَرْءُ مَعَمَنْ اَحَبَّ کہ آدمی قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے اس سے آدمی کیا کرتا ہے صحابہ ربی اللہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان میں فرمارے کہ صحابہ ربی اللہ مجمعین جنت کی نعمتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر اپنی چین اپنا سکون بھول گئے اور ہم دنیا کی تکالیس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا کی تکالیس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا کی تکالیس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم